پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کچھ ڈرتے ہیں باتیں کرنے سے آج سارے باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں اس پر مجھے یاد ہے اس پر میں نے بڑا عرصہ پہلے پروگرامز کیا تھا میں دنیا میں ہوتا تھا اور ایک میں میکزین نکالتا تھا ٹریبیون کے نام سے اور اس کی میری کور سٹوری بھی اس پر تھی آج سے کچھ دس سال پہلے اور جو میرے ساتھ ہوا میں جانتا ہوں اور میں نے غلطی سے ورڈز یوز کر لیا سیکس ایڈوکیشن تو لوگوں نے کہا سیکس ہے جو کہ مطلب ہے کہ آپ شاید بچوں کو سیکس کرنا سکھا رہے ہیں جہالت کی انتہا ہے آج بھی ایک ہمارے دوست نے ٹویٹ کی وی آپ نے دیکھی ہوگی ہاں تو ایشو یہ ہے ہمیں قانون تو بنیں گے بنیں گے یہ وقت آنی گیا کہ اب ہم اپنے بچوں کو سکھائیں غلط صحیح کا فرق سب سے بڑی پروٹیکشن تو پہلے ان کی اویرنس ہے اب بچوں کو بھی سکھائیں والدین کو بھی سکھائیں میرا خیال ہے حکومتوں کو بھی سکھائیں کہ ان کا کیا کام ہے سارے میں I agree with you ٹائم پہلے بھی تھا لیکن شاید وقت معاشرہ ہر چیز کے لیے ہر وقت تیار نہیں ہوتا کئی دفعہ ایک زینب کی قربانی ہوتی ہے یا اس طرح کے گردہس گیارہ بارہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو وہ محول کر دیتے ہیں جس میں ساروں کو سننا پڑ جاتا ہے جساں اپی ایس کے سانے کے بعد سارے آگے تھے اس پر کال پرسوں میں یہی بات کر رہا تھا کہ ہمارے ملک میں عموماً ہم اٹھتے اس وقت تک نہیں ہیں جب تک کوئی چیز ہمیں جنجوڑتی نہیں ہے اور ہمیں اپی ایس نے جنجوڑا ہم دہشتگردی کے خلاف سارے کھڑے ہوئے ہمیں اس بچی نے جنجوڑا تو آج ہم سیکچول عبیوز اور چائل عبیوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں اس کی خلاف قانون سازی کی بات کر رہے ہیں absolutely یہ وقت ہر وقت ہوتا ہے لیکن اب سے بہتر وقت شاید ہمیں نہیں ملے گا جب رائعامہ بھی اس پر بنی ہوئی ہے decision makers بھی آج آپ national assembly دیکھیں آپ parliamentary کس کس نے notice لیا چیف army chief chief justice of Pakistan وزیراعظم پاکستان جیڑا بندہ جس کا جو اٹھتا تھا کہا تھا میں دیکھنا چاہتا ہوں بتائیں مجھے کیا ہوا ہے سارے why because it was affecting everyone اور میں chief justice کی بات سے اگری کرتا ہوں یہ خواتین جو مارے گرگی میں لوگوں کو روتے میں دیکھا اس سے بہتر وقت ہمیں نہیں ملے گا اس پر کام کرنے